اگر پاکستان میں تعلیم کو بیڑا غراب کرنا ہو تو اپوزیشن بھی یہی کام کرتی ہے چونکہ ان کے پاس بھی یہ مافیا آزم ہو جگتے ہیں جو ہماری سن گورنمنٹ ہے اب یہ ان کا امتحان بھی ہے میں دیکھتا ہوں کہ مران علی شاہ صاحب ان بچوں کے لیے کیا کرتے ہیں مہنگائی ہے تو یہ سارے لوگ ہیں یہ کون وزیر ہیں کون مشیر ہیں یہ سارے پچھلی حکومتوں کے وزیر مشیر ہیں جو پیزنٹیشنز رہتے ہیں پرائم منسٹر کو ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں عام لوگوں کے لیے تعلیم کا حصول مشکل بنا دیا گیا ہے ایسا نظام ترتیب دیا گیا ہے کہ مخصوص لوگ ہی تعلیم حاصل کر سکیں یہ سب سازش کے تحت ہو رہا ہے ملک میں چینی مافیا کی طرح میڈیکل مافیا بھی قابض ہو گئی ہے من پسند اور پرائیوٹ مافیاز کو سپورٹ کیا جا رہا ہے منظم منصوبہ بندی کے تحت ملک کو بانچ کیا جا رہا ہے یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو ملک کو بدلنے کا نعرہ لگا کر آئے ہیں ان خیالات کا اظہار امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نئیم الرحمن نے ادارہ نور حق میں میڈیکل کے طلبہ کے ساتھ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا ان کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان پی ایم سی کے تحت ہونے والے انٹری ٹیسٹ کا از خود نوٹس لیں اور انٹری ٹیسٹ کو کل ادم قرار دیں انٹری ٹیسٹ میں سنگین غلطیوں پر کمیشن بنا کر تحقیقات کرائی جائیں اور ملوث افراد کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے پرسنا پرسنٹیجز والا اور یہ ہے اس میں ڈومیسائل کا ایشو بھی ہے انہوں نے پہلے اب تو ویسے تو خیر ڈومیسائل کا بھی ایک بڑا لمبا ایشو ہے کہ جالی ڈومیسائل بھی بن جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود جو کچھ بھی ہے اب چونکہ ڈومیسائل کی ریسٹرکشن نہیں ہے تو اس کے نتیجے میں یہ پرابلم ہو رہی ہے کہ کہیں پر پسنٹیجز دینے کا رجحان زیادہ ہے کہیں پر کم ہیں اب ان دونوں کو لاکر آپ ساتھ بٹھا دیتے ہیں اور جب ڈومیسائل کی بھی شرط ختم کر دیتے ہیں اور صوبائی سطح پر کنڈک بھی ختم کر دیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ایک ڈسکیمنیشن پیدا ہو جاتی ہے ہم تقسیم نہیں کرنا چاہتے قوم کو ہم یہ چاہتے ہیں کہ پنجاب کے طالب علم کا بھی کتنہ ہی حق ہے جتنا سن کے طالب علم کا لیکن پھر سن کے طالب علم کو کراچی کے طالب علم کو ہیدرباد کے طالب علم کو لڑکانہ کے طالب علم کو بھی وہ موقع ملنا چاہیے جو موقع اس وقت لاہور اور پشاور اور باقی جگہوں کے لوگوں اسلام آباد کے بچوں کے پاس ہے یہ جمہوریت نہیں ہے جمہوریت کا قتلہ عام ہوتا ہے ان اسمبلیوں کے اندر تو اس طرح سے یہ بل پاس کرتے اور ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں سب اس لیے کہ یہ میڈیکل مافیا تو آپ دیکھیں نا کیا کراچی کے اندر جو ہماری سندھ گورنمنٹ ہے اب یہ ان کا امتحان بھی ہے میں دیکھتا ہوں کہ مراد علی شاہ صاحب ان بچوں کے لیے کیا کرتے ہیں حضرہ پیچوہ صاحب جو پہلے ہی اپنے چلڈن اسپتال کا بیڑا غرق کیے ہوئے ہیں وہ اب ان کے لیے کیا کرتے ہیں تو صرف سیاسی پوائنٹ اسکورنگ ہوگی یا یہ پوری صوبائی اسمبلی حکومت اگر کھڑی ہو جائے اس مسئلے پر تو کوئی وفاقی حکومت کچھ نہیں کر سکتی اگر پاکستان میں تعلیم کو بیڑا غرق کرنا ہو تو اپوزیشن بھی یہی کام کرتی ہے چونکہ ان کے پاس بھی یہ مافیاز موجود ہیں مہنگائی ہے تو یہ سارے لوگ ہیں یہ کون وزیر ہیں کون مشیر ہیں یہ سارے پچھلی حکومتوں کے وزیر مشیر ہیں جو پیزنٹیشنز دیتے ہیں پرائم منسٹر کو اور میں نے تو آج اپیل کی ہے چیفزیس آف پاکستان سے کہ وہ اس کا سو موٹو ایکشن لیں اور اگر وہ ظاہرے کے نہیں لے پاتے ہیں تو ہم سپریم کورٹ کو آپشن بھی رکھنے ہیں انشاءاللہ بہت سیریس میٹہ رہی ہے جو جتنی چیزیں کھلتی چلی جا رہی ہیں اس پر تو پیپر بنانے والے تو کنڈک کرنے والے ان سب کی ایک انگوائری ہونی چاہیے بقاعدہ کمیشن کے تحر تاکہ پتا تو چلے کہ یہ ہوا کیا ہے دندہ ان کا مزید کہنا تھا کہ سندھ حکومت کی نا اہلی کے باعث وفاق پی ایم سی کے ذریعے پرائیوٹ تعلیمی مافیا مسلط کر رہا ہے صوبائی تعلیمی نساب سے پرچہ لیا جائے اور پی ایم سی حضب دستور کاربن کاپی طلبہ کو مہیا کرے ان کا کہنا تھا کہ جماعت اسلامی غریب طلبہ کو تعلیم سے محروم نہیں ہونے دے گی جماعت اسلامی ہمیشہ طلبہ کی آواز بنی ہے اور آئندہ بھی ان کے حقوق کے لیے جدوجہت کرتی رہے گی اور جو سوانہ خواب دکھاتے ہیں کہ میشیت آگے بڑھ گئی ایڈوکیشن میں آگے چلے گئے اور جو اہمدہ تو بس فتح کر لیا ہے تو یہ ہم سمجھتے ہیں اور ریکنڈکٹ اس ٹیسٹ کا ہونا چاہیے اس کے بعد ہم ان اسٹوڈنٹ سے مشاورت بھی کر رہے ہیں اور جماعت اسلامی خود بھی اس بات کو سمجھتی ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے ہم اس کو کسی ان کی وجہ سے نہیں اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ ان کے مسئلے کے حل کے لیے ہم احتجاج بھی کریں عدالت سے رجوع بھی کریں اور جو کیسیز اس میں موجود ہیں اس میں ان کی پوری معاونت بھی کریں تو انشاءاللہ جماعت اسلامی ایک سیریس پارٹی ہے ہم جن ایشیوز کو ٹیک اپ کرتے ہیں پھر اس کو ایسے مولک نہیں چھوڑ دیتے صرف پولٹیکل پوائنٹ اسکورنگ نہیں کرتے بلکہ انشاءاللہ اس ایشیو کو ہم پروپر طریقے سے قانونی طور پر بھی اور جمہوری اعتبار سے بھی ہمارا یہ حق ہے کہ ہم احتجاج کریں اور یہ ان سٹوڈنٹس نے جو بھی فیصلہ کیا ہم ان کے ساتھ مل کر مشاورت کریں گے اور اگر ان کو انصاف اس طرح سے نہیں ملتا اس نظام سے تو پھر ہم اپنا احتجاج کا ہر حق استعمال کریں گے پھر اس کے بعد ٹھیک ہے حکومت دیکھ لے اور پوریہ سسٹم دیکھ لے کہ کس طرح سے جو ہے وہ مقابلہ کرے گا اس موقع پر طلبہ اور طالبات کی بڑی تعداد موجود تھی جنہوں نے ہاتھوں میں پلیکارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر مطالبات کے حق میں نعرے درج تھے کیمرامن رزوان علی کے ساتھ قمر رحمان جسارت نیوز کراچی حالات و واقعات سے باخبر رہنے اور بیلاد تفسروں تجزیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں